بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ ڈسکس کرتے ہیں ٹرانس فارمر کے بسیکلی جو ہم پڑھ چکے ہیں میرے ٹریک میں بھی لوگ پڑھ چکے ہیں فیسی کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں لیکن تھواز اس کو انجینئرنگ اور پاور پوائنٹ آب یوز اس کو ایک سٹین کرنا ہے پہلے بھی میں نے یہ بتایا کہ ایٹین سینچری کے اندر جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ایٹین سینچری کے اندر جو فور لاوز ڈیویلپ ہوئے اس پورے فور لاوز سے پورے الیکٹیکل مشین بیس کرتی ہے اور ٹرانس فارمر اس کا میجر پورشن ہے ٹھیک ہے ہم ٹرانس فارمر کو ایسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ ٹرانس فارمر از ان الیکٹرو میگنیٹک پیس آف الیکٹرو میگنیٹک پیس آف ڈیوائیس دیر ٹرانس فارمز انرجی فرام ون فارم تو اندر ایک یہ ڈیفینیشن بڑی مشہور ہے ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ الیکٹرو میگنیٹک سٹیٹک پیس آف ڈیوائیس لازمی بات ہے اس کے اندر موشن جتنا بھی ہوتا ہے وہ آلٹرنیٹنگ فلکس کا ہوتا ہے اور یہ سٹیٹک ہوتی ہے اس کے اندر کوئی موشن نہیں ہو رہا ہوتا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہم ٹرانس فارمر جو لگے ہیں سٹریٹس کے اندر گلی مہلوں کے اندر ہیں اسپدالوں کے باہر سکولوں کے اندر اسی طرح جنریٹنگ سٹیشن کے اندر انڈسٹریز کے اندر فیکٹریز کے اندر روڈز کے اوپر یہ ٹرانس فارمرز ہمارے پاس استعمال ہوتے ہیں ان کی ویریس اپلیکیشنز ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ کچھ موومنٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے بعض وقت آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ان سے کچھ ہمینگ نائز بھی آتی ہے بعض وقت وہ انٹرنل میکینیکل کچھ فالس ہوتے ہیں جس کی ویسے آتی ہے جو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا ایک ڈیفینیشن تو ہم لوگ نے ابھی یہ بتائی الیکٹر مینیکٹک سٹیٹک پیس آف ڈیوائز ہے ٹھیک ہو گیا ٹرانس فارم ٹرانس فارم ٹرانس فارمر میں کے ورڈ کو ذرا غور کرتے ہیں کہ ٹرانس فارمر کا ورڈ ٹرانس فارمیشن بھی بنتا ہے فرام ون فرام آف اینرڈی ٹو ادر ٹھیک ہے جی اور اس کو ہم ٹرانس فار بھی کہہ سکتے ہیں ادر ورڈز میں ٹرانس فارمر بھی ٹرانس فار بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک انرڈی کو ٹرانس فار کرتی ہے فرام ون سائیڈ ٹو دی ادر سائیڈ ٹھیک ہو گیا یہ سمپل ورڈز ہیں تو ہم اس کو پاور پوائنٹ آف ویو سے اس کو انیلائز کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ بیسیکلی it converts پاور اور انرڈی فرام ون ریٹنگ تو دا پاور اور انرڈی تو دا ادر ریٹنگ یعنی کہ ایک سائیڈ پہ اس کی پاور اور انرڈی کچھ ہوتی ہے جب ٹرانس فارم ہوتا ہے تو دوسرے سائیڈ پہ کچھ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ تو سمپل ڈیفینیشن آبی اب اس کی بہت ٹائپس ہے there are there are numerous ٹائپس آف ٹرانس فارمرز that are used in toys they are used in home appliances they are used in factories they are used in industries they are used in schools they are used in hospitals they are used in generating stations they are used in emergency places there are numerous ٹائپس آف ٹرانس فارمرز ٹھیک ہے current ٹرانس فارمر بھی ہوتا ہے current measurement کے لئے potential ٹرانس فارمر بھی ہوتا ہے voltage کی measurement کے لئے اس طرح the main common جو آپ کے perspective سے ہم اس بک کے اندر فوکس کریں گے وہ ہے power transformers ٹھیک ہے جی سٹیپ آپ کرتے ہیں سٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا background بھی دے دوں ذرا آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ generating stations میں for example آپ کے پاس جی voltage ہے that is 32 kV ٹھیک ہے یا 67 kV پاکستان کے اندر جو maximum میں غالبن ہے 780 یا something اس کے قریب قریب kVs کے اندر voltage high voltage produce ہوتے ہیں فیصلہ بات ملتان کی line is something اس کے area کے پاس پاس جو voltage ہے وہ اتنی high voltage ہے ٹھیک ہے جی اب یہ voltage for example produce ہوئی اب اس کو آگے distribute کرنا ہے مختلف جگہ پہ تو یہاں پہ produce ہوئی generator سے اس کو step up کیا گیا transformers کے ساتھ پھر اس کو آگے transmission line پہ جو ہے وہ اس کو اس کی delivery کی گئی پھر اس سے آگے جو ہے وہ step down کیا گیا ہمارے پاس اور پھر اس کو مختلف جگہ سے step down کرتے 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 6, 8, 7, 80 آپ کے پاس جب پہنچتا ہے تو گھروں کے اندر single gold 220 ہوتی ہے اور پاکستان کے اندر جو 3 phase ہے وہ 380 ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہر بندہ 220 وول وہ receive کرتا ہے residential sector کے اندر اور یہ جو industry والے ہوتی ہیں یہ 3 phase موٹریں زیادہ drive کرتے ہیں تو transformer کے باہر بھی جگہ ہوتا ہے تو وہ جو transformer ہوگا وہ ان کو special voltage دیتا ہے تاکہ ان کے جتنی بھی 3 phase appliances ہیں وہ ساری کے ساری چل سکے ٹھیک ہے جی اس میں question ایک دفعہ اکثر کلاس میں ہم کرتے ہیں پاکستان کے اندر بیجلی کی کہتے ہیں بڑے مسائل ہیں اگر مثال کے طور پر ہمارے پاس 11 کیوی پروڈیوس ہوتا ہے یا چلو 7 ایٹی کیوی پروڈیوس ہوتا ہے تو اس کو اتنا step up کریں کہ آگے کیوی سے میگاز ایم وی میں لے جائیں اور اس کی بہت ہائی سکیل ویلیو کر لیں transformer کے ثرو تو پھر گھروں ویلوں کو سپلائی کریں تو ہمارا مسئلہ تو حل ہو جائے تو یہ مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا اس کی کیا باجہ ہے یہ تو transformer سے حل ہو سکتا step up کریں اور step up کریں اس کا کیا آنسر ہے تو اس کا یہ آنسر ہے کہ law of conservation of energy وائلیٹ کبھی نہیں ہو سکتا ہر اس کی ratio ہے voltages کے بڑھانے کی step up کرنے کی اور step down کرنے کی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ step up کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں نہیں that's not possible اور وہ جتنا step up کے اندر صرف مخصوص آپ کہہ سکتے ہیں loads کو supply ہوتی ہے مثال کی طور پر ہمارے پاس چار loads ہیں ایک residential load ہوتا ہے ایک industrial ہوتا ہے ایک commercial load ہوتا گھر والے commercial میں دکانے پلازے ہو گئے factory load بھی industrial load شامل کر لیں فار and municipal loads ہوتے ہیں جو run ہوتے ہیں تو ان ساروں کو ملا کے بھی ہمارے پاس جتنی اس کی capacity internal تھی according to law of conservation of energy اتنا ہی supply ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے پاکستان کے ساتھ والے ملکوں میں سپلائی کلے گا یہ بس یہ ہنٹ آپ دے رہا ہوں اس سے آگے ہم ستھوار سٹیڈی کر لیں جس کی جنرل کانسٹرکشن آپ دیکھ لیں یہ فگر 2.1 ہیں 2.1 میں ہمارے پاس A فگر اور B فگر بنی ہوئی ہے جو A ڈائیگرام ہے is most famous ڈائیگرام most famous ڈائیگرام why because this ڈائیگرام is called as a core type transformer core type transformer اور B ڈائیگرام is less common to us that is called as a shell type transformer ٹھیک ہے اب دونوں کو میں سمجھاتا ہوں اشارتا ہمارے پاس جو core type transformer basically it consists of a ferromagnetic core یہ پوری کیا ہے جی ferromagnetic core ہے اس ہمارے پاس turns ہوں 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 وائننگ بنائی ہوئی ہیں ایک side پہ اور دوسری types بھی وائننگ بنائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جس side پہ ہم voltage کو supply کریں گے اس کو ہم کہتے ہیں primary side اور جس side پہ ہم load connect کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں secondary side ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے جہاں پہ voltage connect ہوئی اس کے بہت سارے نام ہیں اس کو high voltage side بھی کہتے ہیں اس high potential side بھی کہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس low voltage side ہے جہاں پہ load connected ہے voltage drop ہوگی low voltage side بھی کہتے ہیں low tension side بھی کہیں low potential side بھی کہیں کچھ turns and number of turns جو primary کی ہوں اسے کہیں number of turns of the primary اور کچھ turns secondary کی ہوں گی اسے number of turns of the secondary ایک بات اور authors نے اس book نے بھی اور دوسرے جو book ہے machines کے American authors انہوں نے ایک اور نام بھی دیا primary secondary کو اور وہ نام استعمال آگے بھی کرتے ہیں ہم بھی استعمال کریں گے primary is called high side side high side why because of the high potential side secondary is called low side low voltage drop ہوتی ہے low side high side and low side voltage across the high side voltage across the low side voltage across the primary same the voltage secondary کوئی فرق نہیں پڑھتا ٹھیک ہو گیا پھر ہم یہ بات بھی ڈسکس کرتے ہیں number of turns of the primary are greater as compared to the number of turns of the secondary so it is a step down transformer ٹھیک ہے جی والٹی کو step down کرتا ہے for other way around جاتے ہیں if the number of turns of the primary is less than the number of secondary secondary ہائر ہو جاتی ہیں تو step up ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ سمپل سی اور یہ most common power transformers کے اندر ہمارے پاس core type transformer بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دوسرا ہے ہمارے پاس shell type transformer یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ڈائگرام سے لگ رہے ہے کوئی شیل سے بنا ہوا ہے اور اس کے shell کے اندر ایک لگ ہے اور دو ونڈوز بن گئی ایک یہ ونڈو ایک یہ ونڈو نظر آ رہا ہے اگر core type transformer دیکھیں تو ہمارے پاس دو ہی لگ ہیں core کی ایک لگ جس پہ وائننگ ہوتی ہے دوسری وہ لگ جس پہ دوسری وائنگ ہوتی ہے اب shell میں ایک لگ یہ آگئی ایک دوسری لگ آگئی دھرمیان کی اور تیسری آگئی یہ اب central لگ پہ وائننگ کرتے ہیں اور primary کی بھی کرتے ہیں اور secondary بھی کرتے ہیں باقی higher side low side concept سارے وہ ہی ہیں اب difference کہاں پہ آتا ہے difference آتا ہے applications پہ اور advantages disadvantages پہ ٹھیک ہو گیا وہ کیسے اس کا یہ answer ہے کہ shell type transformers ہمارے پاس کم استعمال ہوتا ہے as compared to core type the question is why because core type transformers میں ہمارے پاس ٹھیک ہے جی there is an insulation you can say that there is a gap between primary and secondary ٹھیک ہے however there is no gap there is no gap between primary turns and secondary turns in a shell type they are wounded on a single leg single leg we wounded ٹھیک ہے so what's the disadvantage the disadvantage is that when it is used for high power applications or when the voltage exceeds or the current exceeds a predefined value the electromagnetic interference may take place between the two windings and that creates may create a problem of short circuiting and that is a disastrous problem in power applications that's why low power applications shell type transformer is used and for high power applications and for other purposes core type transformers are used here with respect to construction differences is with respect to cooling there are other types of transformers because coal heat up and pole can do it are high power applications so with respect to different materials is temperature پہ لایا جاتا ہے جس پہ یہ اپنا high efficient performance دے سکے for example drive transformers is natural ESS کو normalize کیا جاتا ہے پھر gas field transformers ہے اس میں ہم fluorocarbon C2 F6 یا sulfur hexafolurides SF6 استعمال کرتے ہیں اور اس سے cool down کرتے ہیں پھر liquid emers transformers ہوتے ہیں اس کو ہم cool کرتے ہیں using escral جسے کہتے ہیں poly chlorated bifen oil mineral oil poly chlorated bifen more commonly called escral اس سے cool کرتے ہیں یہ بھی study کر لی جی کہ یہ بہت simple ہے اب ہمارے پاس ہے principal action of transformer ٹھیک ہے کوئی تھوڑا سا پیچھے explain کیا تھوڑا سا اس میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں آپ آپ پاس دیگرام بنی ہوئی ہے کو ٹائپ transformer کی primary turns ہیں np ٹھیک ہے جس کو n1 بھی لکھ سکتے ہیں n of high side بھی لکھ سکتے ہیں np بھی لکھ سکتے ہیں n1 آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 1 کا مطلب primary بھی ہوتا ہے 1 کا high side بھی ہے 1 کا primary کی طرف refer بھی کرتا 1 کا اشارہ اس طرف ہوتا ہے اور secondary n2 یا low side یا ns بات ایک ہی ہے یہ پوری core ہے ہمارے پاس primary providing secondary is connected to the source through a switch secondary is connected to the load یہ high side ہو گئی یہ low side ہو گئی ٹھیک ہو گیا اب پہلا جو ڈیاگرام ہے 2.3 a کی اس میں dc connected ہے ٹھیک ہم لوگ پڑھ چکے ہیں understand کر چکے ہیں بار بار repeat کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ dc کے اندر flux یہ بھی ایک question ہوتا ہے کیا dc کے اندر flux پیدا ہوتا ہے but this flux is a constant flux there is no rate of change because of dc پیدا ہوگا e1 پیدا نہیں ہوگا e2 پیدا نہیں ہوگا e2 پیدا نہیں ہوگا load cross voltage نہیں آئے current flow نہیں ہوگا however constant current کی وجہ سے flux constant پیدا ہوگا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں constant flux 5 constant یہ پیدا ہو رہا ہے ایک dc ہے چاہے switch on کریں گے تو یہ فرامر 3b میں alternating flux پیدا ہوا ہمارے پاس voltage ہمارے پاس ہے vt ٹھیک ہے alternating voltage ہے اس alternating voltage نے alternating current پیدا کیا ہے ip is current flowing to the primary side آپ کے پاس primary سے flow کرتا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ سے alternating flux پیدا ہوگا ٹھیک ہے جی یہ primary side سے secondary side پورا کا پورا جو ہے وہ core میں سے flux پیدا ہوگا this flux is called mutual flux why because primary اور secondary side کا mutual common flux یہی ہے جو primary کے switch close کرنے سے alternating flux پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس secondary side ہے جب constant flux پیدا ہوتا جائے گا ٹھیک ہے اور voltage exist کرے گی primary side میں بھی اور EP اور voltage induce ہوگی secondary side میں بھی ES because of the friday's laws of electromagnetic induction ٹھیک ہے switch close ہو گیا ES کی وجہ سے IS flow ہوگا IS load سے flow کرے IL کی form میں اور voltage drop ہوگی through the load یہ equal to minus N1 D5 by DT minus for the lenses law E2 is equal to minus N2 D5 by DT اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں DC کے اندر ہو نہیں سکتا this is the rate of change so because of the AC there is a rate of change so EMF will be induced in the primary the EMF will be induced across the secondary ٹھیک پڑی ہوگی سنی ہوگی میں نے کہ ایک equation ہے ہمارے پاس transformer کی اور یہ equation common ہے generator کی یہ equation common ہے motor کی ہم derivation کے نہیں جاتے ہم صرف transformer کی equation کو discuss کرتے ہیں کہ the voltage induced across transformer is 4.44 this is the constant پوری equation derived ہوتی ہے اور sinus idal wave form سے تو 4.44 n is the number of turns چاہے primary f is the frequency of the ac voltage applied phi is the flux of the core core flux ہے اور maximum value of the core flux جو ہوتا ہے اب primary کے form میں کیا حالگا یا ep لکھیں یا e high side لکھیں یا e one لکھیں فرق نہیں پڑتا تو v t جو اپلائی کی تھی اس سے different کرنے کے لئے symbol e استعمال ہوتا ہے v t اور ep میں تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے جو drop ہو جاتا ہے losses سے بچ کر آتا ہے primary کے دیوز ہوتا ہے اسے ep ہم کہتے ہیں ep لکھیں تو زیادہ بہتر ہے v b لکھ سکتے ہیں تو بس یہ differentiating simple ہے induced کے لئے emf کے لئے so ep is equal to 4.44 np number of turns of the primary f is the frequency of the primary voltage جو apply کرتے ہیں and 5p and 5m is the maximum flux induced in the core es is equal to 4.44 ns number of turns of the secondary f is the frequency of the applied same common and 5 maximum is same and common ان دونوں کو divide کر لیں تو آپ کے پاس equation بن دی ہے ep by es is equal to np by ns اس equation کو دیکھیں اگر 2-3 کو غور سے to ep is directly proportional to np number of turns of primary so number of turns of primary کو بڑھائیں گے تو inducing of primary بڑھے گی number of turns of primary کو کم کریں گے induced email for the primary بھی کم ہوگی تو اس سے step up and step down concept پیدا ہوتا ہے same es is also directly proportional to ns es is directly proportional to ns equation کہتی ns کو بڑھاؤ گے es bڑھے gی ns کو کم کروگی es بھی کم ہوگی ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ author نے ایک اور equation 2 3 کو ایک اور form میں نہیں لکھا ہم اس کو ایک اور form میں بھی لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ np by ns is equal to current کی form میں ہوگا تو یہ ہوگا is or ip so ep is inversely proportional to ip and es is inversely proportional to is eltah ہو جائے گا تو ep by es is equal to is اور ip ہو جائے گا کیا مطلب ہوا یہ پوری equation کو ہم کہیں transformation equation turn ratio turn ratio turn ratio بھی equation استعمال کرتے وہ کیا ہوگی پہلے وہ بتا دیتا ہوں چھوٹا سا n لکھتے n n is equal to np by ns زیاد اندیان آسلز بوکس میں چھوٹا سا لکھتے n is equal to np number of terms of secondary یا چھوٹا سا n is equal to n1 divided by n2 اس طرح لکھتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمارے پاس لکھتے ہیں اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 3 کو ہم نے کہا کہ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ ep by ns is equal to n is equal to n اس بک کے اندر ہم لکھیں گے is equal to a is called transformation ratio transformation ratio ٹھیک ہے جی یا جسے آپ ہم عام الفاظ م کہتے turn ratio تو اس کو کیا کہیں گے turn ratio کو a a سے denote کریں گے اس بک کے اندر اور اور جو American authors کی بک اس میں a n نہیں لکھا ہوا تو a is equal to e high side by low side is equal to n high side by n low side is equal to a ٹھیک ہو گیا یہ ایک بات دوسری بات جو میں نے ابھی بتائی وہ یہ 2 3 کو complete لکھیں تو کیا لکھیں گے ep by es یا e1 by e2 بات ہے is equal to n1 by n2 ٹھیک ہے یا np by ns is equal to current کے form میں لکھیں گے np is and ns so کیا ہو جائے np by ns is equal to is by ip الٹ ہو جائے گا اب یہ کیوں ہے why آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہمارے پاس جو power کی جو basic equation ہے وہ ہے p is equal to v i most common li لکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب primary side power کی question very simple and second side is clear power کیا ہے transformer principle کے مطابق ایک side پہ اور دوسرے side پہ according law of conservation of energy دون sides سے power کیا آتی ہے constant ہوتی ہے ایک میں چیز اوپر ہو جاتی ہے دوسرے میں نیچے اس میں نیچے ہوتی ہے اس میں دوسری چیز اوپر ہوتی ہے تو power both sides پہ constant ہوتی ہوتی پہ 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 ہوتی بات سائٹ پہ ٹھیک ہے اب یہ اگزامپل z 2.1 ہے اگزامپل 2.1 میں question پوچھا ہے کہ find out the peak value of the sinusoidal flux peak value maximum value of 5 m نہیں پتا میں maximum value of flux جو core میں سب گزرتا ہے in a transformer that has a primary of NP so vp کتنا ہے یا ep vp یا ep ہمارے پاس کتنا ہے 240 volt ٹھیک ہے 60 hertz frequency constant ہوتی ہے and rating کیا ہے transformer کی 50 kva source ہے ٹھیک ہے جی تو یہ 50 kva the unit of the transformation rating is kva sorry va it may be written kva it may be written mva as well تو یہ class پھر اس پہ تھوڑی سی discussion کر لیں گے یہ vp کیوں ہے ٹھیک ہے تو اس پہ discussion class کا یاد کر لیں گے انشاء تھوڑی سی تو یہ s ہے basically a parent power ٹھیک ہے اب ہمارے پاس question کیا یہ ساری چیزوں میں unknown ہے primary کے بارے میں پوچھا ہوئے ہے primary data دیا ہے primary کے بارے میں چیزیں پوچھ ہوئی ہیں data primary کا دیا ہوا ہے اور sinusoidal flux primary secondary zone میں کیا ہوتا ہے constant ہوتا ہے 5m ہوتا ہے تو کوئی بھی question لکھیں یہاں پہ primary data ہے تو ساری چیزیں پتائیں 5m نہیں پتا اس کو divide کر لیں اس میں data port کر لیں 4.5 mili ویبر آپ کے پاس answer آ جائے گا secondary data بھی دیا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم example دیکھتے ہیں 2.2 example 2.2 میں ہے ذرا go سے پڑھیں گے ہر question کو go سے پڑھنا ہے data given data کیا ہے diagram منانی ہے unknowns کیا ہے equations لکھنی ہے اور پھر question کو کیسے solve کرنے ایسے ہم دیکھیں گے question کو ٹھیک ہے جی 15kVA ریٹنگ کیا ہے 2400 to 240 volt یعنی 2400 is the primary voltage and 240 volt is the secondary voltage so VP VS بھی لکھ سکتے ہیں EP ES has a magnetic core of area دیکھو یہ centimeter square آگیا area core کتنا area ہے 50 centimeter square اس کا مطلب ہے ایسا unit میں نہیں ہے تو اس کو meter square میں convert کرنا پڑے گا cross section area mean length کی ذنی ہے 66.7 centimeter ہے meter میں convert کریں length core length L اور core area area length بھی common sense length آتی دینسٹی میں اور area آتا ہے flux دینسٹی میں اس کا مطلب ہے یہ formula بھی استعمال ہو می ڈیٹا دیا ہوا ہے یہ پہ یونٹ اس کا کیا تھا ویبر پر meter square یا اس کو tesla لگ سکتے ہیں maximum flux density b maximum کتنا ہے 1.5 find out کتنی چیزیں ہیں c تین چیزیں ہیں پہلی چیز کہتا ہے turn ratio نکالو وہی یہ جو میں نے بھی discuss کیا number of turns in each winding n p b n s b n نکالو یا n of high side نکالو n of low side نکالو باتیں کی ہے اور تیسری چیز کیا ہے the magnetizing current im کیا ہے جی im نکالو magnetizing current اب یہ نئی چیز c میں ایک نئی چیز آئی ہے یہ c کو بھی ہم کریں گے ابھی اس کو ذرا سوچ کرتے ہیں پہلے جی turn ratio اور turn ratio کو میں نے ابھی بتایا a is equal to ep by es ٹھیک ہے جی a لکھیں گے ep by es ep kتنا ہے 2400 اور es kتنا ہے 240 10 10 آگے answer آپ کا ٹھیک ہے آپ کے question میں سے 3.3 نمبر دس نمبر میں سے مل گئے ٹھیک دس simple ہے کوئی number of turns نہیں پتا اب number of turns کیسے نکالیں گے ایک تو فرمول ہم نے پڑھا f is equal to ni اب f نہیں given ٹھیک ہے جی n b نہیں given یہ بھی فرمول نہیں لگ سکتا اب کیا فرمول لگائیں جس سے ہمارے پاس جو ہے وہ turns نکالیں تو اب turns کے لیے ایک transformation equation ہے یہ جو اوپر لکھی ہوئی ہے اب اس میں بھی نہیں نکل سکتا کیونکہ n p اور ns دونوں unknown ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ transformer کی equation جو primary secondary کی الگ ہوتی ہے وہ ہم لکھیں گے اس سے الگ primary بھی آئے گا for example e p is equal to 4.44 e p نہیں پتا f ہمارے پاس 60 دیا ہوا ہے اور 5 maximum نہیں پتا تو اور چیزیں پتا ہیں 5 کی related area 50 cm square convert کر لیں اور length ہمارے پاس 66.7 میٹر میں convert کر لیں گے اس کو area give an 5 is equal to b dot a ھیک ہے جی اور b 1.5 ہے تو آپ کے پاس 5 نکل گیا 7.5 mili weber 5 نکل گیا 5 اس میں put کر لیں گے تو آپ پاس np کتنا نکل گیا 1 2 0 1 turns ٹھیک ہے turns رکھنے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ dimension less ہے تو اب یہ np جو نکلا ہے اس کو اس equation میں put کریں جہاں سے mouse pointer ہے تو ہمارے پاس ns دھر سے بھی نکل سکتا ہے یا es is equal to 4.44 ns f 5 maximum اس سے b ns نکل دونوں equation سے eb سے یہاں سے نکل سکتے ہیں یا اس میں put کر لیں directly تو یہ آپ کے پاس turns آ جائے گی on both sides ٹھیک ہے جی یہ سیمپل تیسرا question کہتا ہے magnetizing current اب یہ magnetizing current کیا بھلا ہے magnetizing current ٹھیک ہے جی is generated by the mutual flux جو flux ہوتا ہے core کے اندر maximum flux کہہ سکتے ہیں اس کا ایک نام یہ بھی ہے اس کو maximum flux بھی کہتے ہیں mutual flux بھی کہتے ہیں اس کا تیسرا نام ہو سکتا ہے magnetizing flux غلط تو نہیں ہے بھیک اور اسی flux کی وجہ سے magnetize ہوتی ہے اب اس magnetizing flux کی وجہ سے جو current پیدا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں magnetizing current ٹھیک ہو گیا اب flux کو magnetizing flux کو show کرتے ہیں 5m سے magnetizing current کو شو کریں آئی ایم سے بہت کلیر ہے ٹھیک ہے جی اب question پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے جو ہے وہ ہم extract کریں گے نکال گے اب ہمارے پاس magnetic field intensity پتہ ہے یہ اس کا مطلب ہے there is something there in this value ٹھیک ہے magnetic field intensity کا formula اگر آپ غور کریں تو h is equal to f i by l sorry h is equal to f by l ہوتا h is equal to f by l تو f کس کے برابر ہوتا n i so ہم لکھ سکتے ہیں h is equal to n i by l ٹھیک ہے اب یاد رکھئے گا کہ basically ہمارے پاس 5m کو کون پیدا کرتا اس کا main starter کون ہوتا ہے اس کا main starter پیچھے vt source ہوتی ہے وہ source کدھر لگی ہوگی primary پہ تو primary کیا current generate ip and that ip generates 5m and 5m generates im تو اگر میں یہ relation دیکھوں تو ip is also directly proportional to im ٹھیک ہے جی because اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے to im ہم نکال سکتے ہیں ip کی وجہ سے to ip لکھیں یہاں پر یا im لکھے باتیں کی ہے لیکن چونکہ im معلوم کرنے کے لئے کہہ رہا ہے اس ویسے ہم نے im بھی پتا ہے im نہیں پتا h already given ہے تو آپ کے پاس جو نکل جائے گا magnetizing current وہ نکلے گا 0.25 0.25 ایمپر یہاں تک ہم سٹاپ کر لیتے یہ پارٹ ون ہے پھر آپ کو میں آگے پارٹ ٹو بھیجوں گا 2.5 ملتا